موسیقی نمسکار دوستو میں نشاند ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیا فاؤنٹین پین لے کر تو دوستو آج اس فاؤنٹین پین کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ یہی فاؤنٹین پین ہیں تو یہ ایر میل ویلٹی فاؤنٹین پین کے دوارا بنایا جاتا ہے اور 67T اس کا موڈل نمبر ہے تو اسی طرح کے نمبر رکھتے ہیں 67, 69, 70, 71, جمبو, ٹرانسپیرنٹ تو اسی طرح کا ان کا نوم نکلیچر ہوتا ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک میں بیرل اس کا ملتا ہے اسی لئے 67 کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ اور یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے اس کی کلپ ہے سیلور کلر کی کلپ اور گرین پلاسٹک میں ماربل ڈین کے ساتھ آپ کو کیپ مل جاتی ہے نیچے کی طرف یہ سیلور کوٹڈ آپ کو ایک رنگ ملتا ہے اس کیپ میں اور پیچھے کی طرف بلیک کلر کا یہ کلپ سکرو مل جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پیچھے کی طرف ایک جو ہے بیرل اینڈ کیپ مل جاتی ہے تو دوستو اوپن کرتے ہیں تو یہ خوبصورت سا ڈیجائن لگتا ہے دیکھیں آگے سے یہاں سے یہ سب سے جو ہے نا یہ سب سے موٹا بیچ کا سیکسن ہے یہاں پر بیرل کا اور آگے کی طرف سے کونیکل سیپ ہے اور پیچھے کی طرف سے کونیکل سیپ ہے تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ڈیجائن یہ ہے اور اندر جو یہ بیرل ہے اس میں بھی ایک سپائرل پیٹرن آپ کو مل جاتا ہے یہ دیکھیں میں گھما کر کے دکھاتا ہوں یہ سپائرل پیٹرن ہے اور جو گریپ سیکسن ہے بہت ہی اچھے سے آپ کے ہاتھ میں فٹ ہوتا ہے یہ اس کا نب دیکھیں نب کا پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ نب آپ کو ملے گا آگے سے مڑاوہ ہے دونوں سائیڈ سے اور پیچھے سے جو فیڈ ہے فیڈ بھی ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ آپ کو اس میں مل جاتی ہے جو ان کا جنرل جس طرح کی فیڈ دیتے ہیں اس طرح کی فیڈ اس میں نہیں ہے تھوڑی سی راؤنڈ اس فیڈ ان کی رہتی ہے اور نب کے بہت نب کا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بہت قریب تک رہتی ہے حالانکہ یہ بھی قریب تک ہے اور موٹائی بھی اسی طرح سے مینٹین کی ہے لیکن جو ہے تھوڑا سا اس کا ڈیفرنٹ انہوں نے سٹرکچر بنا دیا ہے بیرل کو اوپن کر لیتے ہیں ہم لوگ تو یہ پلاسٹک کا بیرل یہ دیکھئے کونیکل سیپ میں پیچھے کی طرف سے کافی پتلا ہو جاتا ہے وہ در سے تھوڑا سا موٹا ہے بہت پتلی تھریڈنگ ہے یہ یہاں پہ وہ پتلی تھریڈنگ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان کیس میں سے باہر نہ نکلے کیونکہ یہ آئیڈروپر کی طرح استعمال کرتے ہیں mostly airmail والیٹی کے سارے پینا آپ کو آئیڈروپر ہی ملتے ہیں اسی لیے یہ تھریڈنگ کی پتلی رہتی ہے اور ان کے اندر ایک جیل لگایا جاتا ہے گریزنگ کی جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پائپ دیا ہے یہ جو پائپ ہوتا ہے یہ جو فیڈ ہے فیڈ کے اندر ایک چھید کر کے اوپر سے جہاں سے آپ کا انک جاتا ہے وہاں سے ایک ورٹیکل ہول ڈریل کیا جاتا ہے اور ادھر سے سینٹر سے کیا جاتا ہے تو اس میں یہ پائپ لگایا جاتا ہے I think اس کا جو کام ہے وہ انک پریشر اور ائر پریشر کا بیلنسنگ کے لیے یہ پائپ اس میں لگایا جاتا ہے تاکہ انک کا رساو اور ائر کا فلو آپ کا کنٹرول رہے تو چلیے یہ تھا سٹرکچر اور اب ہم اس میں انک بھی بھر لیتے ہیں اور انک بھر کر کے اس میں چلا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا پین ہے اور آپ کو پسند آئے گا کہ نہیں پسند آئے گا میں لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ سٹوڈینٹس کے لیے ایک پرفیکٹ almost پرفیکٹ پرفیکٹ تو نہیں ملتا ہے کوئی پین پرفیکٹ نہیں ہوتا سب کی اپنی پسند ہوتی ہے اور اسی حساب سے پین ہم لوگ یوز کرتے ہیں کوئی پتلا پسند کرتا ہے کوئی موٹا پسند کرتا ہے کسی کو نب فائن چاہیے ہوتا ہے کسی کو نب میڈیم کسی کو بروڑ تو وہ سب کی اپنی ریکوارمنٹ ہے لیکن پھر بھی ایک جو سٹوڈینٹس ہیں ان کے حساب سے میں ایک فاؤنٹین پین آئی ڈروپر فاؤنٹین پین کھوزنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کے اندر ہم انک بھر لیتے ہیں یہ میں نے اس میں انک ڈال دی ہے میں نے زیادہ نہیں ڈال لیا اب میں اس کے اندر اس کا گریپ سیکشن پھٹ کرتا ہوں اور ہم چلا کر کے دیکھیں گے یہ کس طریقے سے اب چلتا ہے کیا پوسٹ کر لیتا ہوں کیا پوسٹ میں نے کر لیا ہے اچھی کاسی لیندھ ہو گئی ہے اور یہ ہے میرے پاس کلاس میٹ کی نورمل نوٹ بک جو کی آپ کو کسی بھی دکان پر مل جاتی ہے تو ابھی اس میں انک فلو نہیں ہوا ہے جب اس طریقے سے جو پہلی بار انک فلو نہیں ہوتا ہے تو ایک میرے فرینڈ ہے براجیل سے آئی ٹھنک اور انہوں نے ایک بہت اچھا طریقہ بتایا ہے کی جب انک فلو نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو وارٹر کے اندر ڈپ کیجئے تو وہ ہم کر کے دیکھتے ہیں کتنی جلدی انک فلو ہوتا ہے تو دوستو میں نے یہ وارٹر لے لیا ہے اب وارٹر میں میں ڈپ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کتنی جلدی نائس ابھی ہم ایک ٹیشو پیپر لیتے ہیں وہ ٹیشو پیپر کو بھی کلین کر لیتے ہیں وارٹر فلو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہو گیا ہوگا یس مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹیکنک بہت اچھی لگی مجھے تو دوستو آپ دیکھیں رہے ہیں کہ کتنا اس کا فائن نیب ہے اور اب چلا کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فاؤنٹین پین کیسا چلتا ہے آپ ٹھیکنس دے سکتے ہیں لائن کی کتنا فائن چلتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فائن ہے بہت ہی زیادہ فائن ہے جو جاپنیز فاؤنٹین پین آتے ہیں لگ بگ آپ جیسی فائن نیس فاؤنٹین پین کے اندر آپ کو ملے گی اور دوسرا جو دیکھیں آپ اس کا نیب ہے یہ کافی سکریچی ہے میں جب چلا رہا ہوں تو بہت سکریچ فاؤنٹین پین ہے بہت ہی پتلا چلتا ہے دوستو اگر آپ بلکل فائن دیکھنے میں اچھا ہے چھوٹا ہے اور گریپ وائز بھی بہت اچھا ہے لیکن چلنے کے حساب سے یہ آپ کو پسند آنے والا نہیں ہے تو دوستو یہ تھا آج کا میرا ریویو پسند آیا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک لے جائے ہند